میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بل آئر کون کو دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال شوال ہے اچھا آج کل بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جہاں پہ عام آدمی کی صحیح کمر ٹوٹی ہوئی وہاں پہ کچھ ادھاکار بھی سامنے آرہے ہیں بیانات دے رہے ہیں اس حوالے سے ادھاکارہ مشی خان نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو شدی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا ہے ادھاکارہ نے انسٹراغرام پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عام آدمی کے متاثر ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک دھابا ٹائپ ہوتل تھا وہاں سے روڈیاں لی اور میرے بڑا دل تھا میں نے کہا چلو کیا بنا ہوا ہے ہوتل کا کھانا مزے کا ہوتا ہے تو کہنے لگا کڑی پکوڑا بنا ہوا ہے تو میں نے کہا ایک پیک کر دیں تو کڑی پکوڑا کی اسی روپے کی پلیٹ یعنی امیجن جس میں دو چھوٹے چھوٹے پکوڑے تھے جب میں گھر واپس آئی اور جب میں کھا رہی تو میں سوچتی رہی ایک عام آدمی جس کے پاس اتنے تنخواہ نہیں ہے اتنا کماتا نہیں ہے وہ کیسے روز کھانا کھاتا ہے دو وقت کا شاید ایک وقت کا بھی نہ صحیح طرح کھا سکے تھانکس ٹو یہ جو بنان خان صاحب کی گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے تبدیلی کے نام پہ ایسا کوئی سب پہ بم گرایا کہ روز جو ہے وہ گیس کی اور لیکٹرسٹی کی ٹوائسز بڑھ رہی ہے اور عام آدمی بچارہ پتہ نہیں کیسے سبائب کر مشی خان نے ویڈیو میں بتایا کہ کچھ دن پہلے دھابا نمہ ہوتل سے روٹیاں خریدیں تو سوچا کہ ہوتل کا کھانا مزے کا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ کڑی پکوڑا بنا ہوا ہے تو میں نے کہا ایک پلیٹ پیہ کر دیں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پلیٹ اسی روپے کی تھی جس میں دو چھوٹے چھوٹے پکوڑے تھے اداکارہ نے مزید کہا ہے کہ گھر واپس آ کر کھانا کھاتے ہوئے سوچتی رہی کہ عام آدمی کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی تو وہ کیسے دو وقت کا کھانا کھا رہا ہے شاید ایک وقت کا کھانا بھی صحیح طریقے سے نہ کھا پا رہا ہو مشی خان نے تنزن کہا کہ عمران خان کی حکومت کا شکریہ جنہوں نے تبدیلی کے نام پر ایسا بم گرائے کہ روز بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں عام آدمی کیسے گزارا کر رہا ہے مجھے اس بات کا بہت جارہ دکھ ہے واضح رہے کہ دو حصر اٹھارہ میں پی ٹی حکومت کی اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان میں اب تک مہنگائے کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس مسلسل اضافے میں کوئی کمی نہیں آ رہی آئے روز یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آج کمی ہو جائے گی اس ویسے لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کہاں تک پہنچ جائے گی ہے مہنگائی کہاں تک جا چکی ہے کہ ایک عام آدمی کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی کہ وہ روز کی روٹیاں اس طرح سے لے سکے اتنی مہنگی روٹی جب لے گا تو وہ شاید تو شاید وہ خود بھی بھوکا ہے جس ہوئے گا اور اپنے بوچوں کو بھی بھوکا ہی سلائے گا یہ واقعہ میں نوٹس لینا چاہیے اس بات کا کہ ہماری حکومت کے لیے ان باتوں کی زیادہ اہمیت نہیں رہی کہ بس آئے روز ای دوسروں کو باتیں کرتے ہوئے عوام کو صحیح انہوں نے پاغل بنایا ہوئے کم از کم جو مین باتیں ہیں کہ جو مین چیزیں ہیں مہنگائی کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس مہنگائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے پھر گئیس آپ نکیمتی رائے کا اظہار کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ